اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے مفادار بندے تو اس لوحے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کی باوجود ان اللہ قوی عزیز ویسے اللہ قوی ہے عزیز ہے آنِ واحد میں کفر کو ختم کرتے جب چاہے آنِ واحد میں ظالموں کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے رکھتے وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن پھر تمہاری آغمائش کیسے ہوگی کیسے معلوم ہوگا ہود ہود کس کا کیا مقام تھا کس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا کس کے ایمان کی گہرائی اور گیرائی کا کیا عالم تھا کس نے ہمارے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں جھلیے کیے ہے ترکِ دنیا جو بہت پروفاؤنڈ ہے نتیجہ خیز ہے خیر کو وجود میں لانے کے لیے ہے لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں حضرتِ مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایامِ جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا جو ہے شام سے تیار ہو کر آتا تھا جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نہرو کا بھی کپڑے سلکر آتے تھے پیریس سے موتی لال نہرو کا بیٹا اور موتی لال نہرو وہ تھا کہ باعث رائے کی پہلی کار آئی ہے اندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی آئی ہے اس کا بیٹا اس کے کپڑے پیریس سے سلکر آتا تھا مصحب بن عمیر کے کپڑے شام سے تیار ہو کر آتا تھا اور وہ ہمیشہ اتر میں بسے ہوئے تھے جہاں سے گزر گئے معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ محک اٹھی معلوم ہو جائے کہ مصحب گزر آئے یہاں سے ایمان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ خوت ہو چکا تھا اس کی چھوڑی ہوئی دولت تھی ماں تھی لیکن وہ خاندان کا نظام چچا تھا سر براہ وہ بدترین کافر اس نے پہلے سمجھایا ہوگا سو طریقے آزما کے پھر آخری وار اس نے آزمایا یہ جس دولت کے اوپر تم عیش کر رہے ہیں یہ تمہارے مشرق باپ کی دولت ہے نکل جاؤ گھر سے انہوں نے سمجھا تھا جسے سورہ صحفات میں آتا ہے فارادو بہی قیدن فجعلنہ امو الاسفلین انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سمجھا تھا جب دیکھیں گے کہ آگ تیار ہو رہی ہے اور یہ اس میں مجھے ڈال دیں گے تو سب یہ نشہ حرن ہو جائے گا یہ توحید وعید سب ہوا ہو جائے گا لیکن ہوا کیا بے خطر کوت پڑا ہاتھش نمود میں عقل ہے مہو تماشائے لبے بامر اس نے تو یہ دھمکی دی تھی کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے مو شب کو نازو نام میں پلا ہوا انسان اسے کہہ دیا جا نکل جاؤ گھر سے اٹھ کر چلنے لگے اس کا تیش جو ہے اور اچھا یہ کپڑے بھی اسی گوشنک باپ کے ہے اتارو ان سب مادرزاد برہنہ ہو کر گھر سے نکلے پھر وہی ہے کہ جن کے نام قرآن فال بنا میں من دیوانا زدند یہ بیعت اقبع اولا ہوئی ہے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مقری دیجئے قرآن پڑھانے والا جو ہمیں قرآن پڑھائے حضور نے فرمایا جاؤ مصحب وہ مصحب وہاں جا کر مدینے میں المقری بن گئے جال مقری وہ آرہا پڑھانے والا اور ایک سال کی محنت دعوت اور تبلیغ تو قرآن کے پڑھانے کے نتیجے میں اگلے سال پچھتر افراد لاکر حضور کی